اگر آپ انڈریٹ سمارٹ پھون یوزر ہیں تو آپ نے کبھی نہ کبھی نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کے انڈریٹ سمارٹ پھون میں ایک ہی ایپ کے دو آئیکنز ہیں ایپ آئیکن کسی بھی اپلیکیشن کو دوسری اپلیکیشن سے سیپرٹ کرتا ہے اور ہم ویجوالی ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد اپنی ریکوائیڈ ایپ کو بہت ہی جلدی سے اوپن کر لیتے ہیں اور جب آپ کے انڈریٹ سمارٹ پھون میں کسی بھی ایپ کا آئیکن ڈوپلیکیٹ شو ہونے لگ جائے تو یہ آپ کو کنفیجن میں ڈال دیتا ہے اور اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں بہت موسٹ کاملی وائرس یا پھر مالویر ہو سکتا ہے اگر آپ بھی اس ایرر کو اس پرابلم کو فیس کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ریزن ایبل اور بیسٹ میٹھل بتاؤں گا جس سے آپ اپنے انڈریٹ سمارٹ پھون کی ہوم سکرین سے ڈوپلیکیٹ ایپ آئیکنز کو بہت آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ نوٹس کرتے ہیں کہ آپ کے انڈریٹ سمارٹ پھون میں کسی ایپ کا آئیکن ڈوپلیکیٹ ہو گیا ہے تو اس کی سب سے پہلی اور کامن ریزن یہ اپلیکیشن خود ہو سکتی ہے تو اس کے لیے آپ نے اس ایپ کو رینسٹال کر لینا ہے یا پھر اپ ڈیٹ کر لینا ہے کسی بھی ایپ کو رینسٹال کرنے کے لیے سمپلی آپ نے ٹچ ہینڈ ہولڈ کرنا ہے تو آپ کو رینسٹال کا آپشن مل جاتا ہے اور اس ایپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سمپلی آپ نے پلے سٹور میں جانا ہے پلے سٹور کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک انٹرفیس آ جاتا ہے یہاں پہ top right corner میں آپ کو اپنی profile picture نظر آتی ہے profile picture کے اوپر جب آپ click کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ menu open ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے my apps and games کے اوپر click کرنا ہے تو جتنی بھی apps کی updates available ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس تقریباً 20 ایسی applications ہیں جن کی update available ہے تو میں بھی اسی update کی وجہ سے میرے پاس کسی بھی app کا icon duplicate show ہو رہا ہو تو یہاں پہ ان apps کو update کرنے کے لیے simply آپ نے update کرنا ہے تو یہ ساری apps update ہو جائیں گی تو chances ہیں کہ update کرنے کے بعد یا پھر reinstall کرنے کے بعد آپ کے Android smartphone سے جس بھی app کا icon duplicate show ہو رہا ہے وہ remove ہو جائے گا اگر اس application کو reinstall یا پھر update کرنے کے بعد duplicate icons remove نہیں ہوتا تو آپ کو چاہیے کہ آپ operating system کو update کر لیں operating system کو update کرنے کے لیے simply آپ نے slide down کرنا ہے یا پھر اپنے settings page کو open کرنا ہے settings page کو open کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے اور system کے اوپر click کرنا ہے جب آپ system کے اوپر click کریں گے تو آپ کے پاس system update کا option مل جائے گا system update کے اوپر click کریں تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس operating system کی updates available ہوں گی تو یہاں پہ show ہو جائیں گی اگر updates available ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے operating system کو update کر لیں chances ہیں کہ operating system کو update کرنے کے بعد آپ کے Android smartphone کی home screen سے جس بھی app کے icons duplicate ہیں وہ remove ہو جائیں گے اگر ان دونوں methods کو follow کرنے کے بعد بھی آپ کے Android smartphone میں duplicate app icons remove نہیں ہوتے تو اس کی سب سے common reason malware یا پھر virus ہو سکتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے Android smartphone کو ایک بات scan کر لیں تو اس کے لیے simply آپ کوئی بھی cleaner use کر سکتے ہیں آپ کا Android smartphone میں built in cleaner بھی ہوتا ہے simply آپ نے cleaner کے اوپر click کرنا ہے تو آپ کا Android smartphone clean ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے Android smartphone میں ایک virus cleaner بھی ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہاں پہ میرے پاس phone master cleaner ہے تو یہاں پہ آپ نے junk files کو remove کرنا ہے junk files کے اوپر click کریں گے تو یہ ساری files calculate ہوں گی calculate ہونے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ جتنا بھی available data ہوگا جس کو آپ آسانی سے clean کر سکتے ہیں جو junk files ہوتی ہیں جن کو آپ کو regularly clean کرنا چاہیے وہ آپ کے پاس calculate ہو کے یہاں پہ آ جائے گا simply آپ نے clean کے اوپر click کرنا ہے تو یہ جتنی بھی junk files ہیں یہ ساری clean ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے واپس آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے anti-virus کے اوپر click کرنا ہے اور اپنے Android smartphone کو scan کر لینا ہے scan کرنے میں یہ تھوڑا سا time لے سکتا ہے according to your files اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا Android smartphone بلکل safe ہے تو آپ کے پاس بھی hope so okay safe ہوگا اگر safe نہیں ہوتا کوئی virus ہوتا ہے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اگر کوئی سامنے آتا ہے تو آپ نے اس کو clean کر لینا ہے تو اس طریقے سے اپنے smartphone کو virus اور malware سے clean کر سکتے ہیں hope so اس method کے بعد آپ کے Android smartphone میں duplicate app icons remove ہو جائیں گی اگر اس method کے بعد بھی آپ کے Android smartphone سے duplicate app icons remove نہیں ہوتے تو آپ کو چاہیئے کہ جس بھی app کا icon duplicate show ہو رہا ہے اس کی cache files اور data files کو clear کر لیں کسی بھی app کی cache اور data files کو clear کرنے کے لیے simply آپ نے setting page میں جانا ہے setting page کو open کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے اور applications میں آ جانا ہے یہاں پہ میرے پاس apps and notifications میں applications available ہیں آپ کے Android smartphone میں آپ نے چیک کر لینا ہے کہ applications کہاں پہ ہیں تو یہاں پہ see all apps کو open کر لینا ہے جس بھی application کے icons آپ کو duplicate نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور اس کو open کر لینا ہے for example میرے پاس یہاں پہ ڈی ٹی اے ساونڈ کے اگر duplicate app icons show ہو رہا ہے تو میں اس کو open کر لیتا ہوں open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے storage and cache کے اوپر click کرنا ہے click کرنے کے بعد simply آپ نے clear storage کے اوپر click کرنا ہے اور ok کریں گے تو اس کی cache اور data files clear ہو جائیں گی تو اس طریقے سے آپ کسی بھی application کی cache اور data files کو بہت ہی آسانی سے clear کر سکتے ہیں جس کے بعد chances ہیں کہ آپ کی problem fix ہو جائے گی اگر آپ کو android launcher use کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے android smartphone میں کسی بھی applications کے icons duplicate ہو سکتے ہیں تو کسی بھی launcher کی cache اور data files کو clear کرنے کے لیے آپ نے last والے method کو follow کرنا ہے جس طرح آپ کسی بھی app کا use کرتے ہیں کسی بھی app کو clear کرتے ہیں تو اس کے لیے جس بھی launcher کو آپ clear کرنا چاہتے ہیں simply آپ نے اس کے اوپر touch and hold کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک option آتا ہے simply یہ جو i button بنا ہوئے اس کے اوپر آپ click کریں گے تو یہ والا page آپ کے پاس open ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ نے storage and cache کے اوپر click کرنا ہے جب آپ storage and cache کے اوپر click کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا page open ہو کے آ جائے گا یہاں سے سب سے پہلے آپ نے cache کو clear کرنا ہے cache کو clear کرنے کے بعد storage کے اوپر click کریں گے اور یہ آپ سے permission مانگے گا simply آپ نے ok کرنا ہے تو یہاں پہ cache اور data files دونوں clear ہو جائیں گی chances ہیں کہ launcher کے data اور cache files کو clear کرنے کے بعد آپ کے android smartphone میں یہ والی error یہ والی problem fix ہو جائے گی اگر اس method کے بعد بھی آپ کے android smartphone سے duplicate app icons remove نہیں ہوتی تو اس کی سب سے problem man problem جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے progressive web apps کو اپنے android smartphone کی home screen پہ دو icons بلکل same show ہو رہے ہیں بلکہ تین show ہو رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک web progressive page کو یہاں پہ pin کیا ہو ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ application duplicate icon ہے جبکہ یہ progressive page یا پھر web app ہو سکتی ہے تو اس کو remove کرنے لیے simply آپ نے touch and hold کرنا ہے کیا ہو یا بعض اوقات جب آپ کسی page کو کسی website کو open کرتے تو automatically pin ہو جاتے ہیں تو simply آپ نے اس کو remove کر دینا ہے remove بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اگر نہیں ہوتا تو سکتے ہیں ویڈیو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب 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 موسیقی